جان لیوہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امید کی قرن نظر آنے لگی دنیا بھر کے سائنسدان ویکسین کی تیاری کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں تاہم امریکہ اسٹرائیل جرمنی اور آسٹریلیا کچھ حد تک ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تاہم WHO کا کہنا ہے کہ کامیاب تجربے کے بعد بھی نئی ویکسین کو عوامی سطح پر پہنچانے میں 18 ماہ لگ سکتے ہیں دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتے ہلاکت خیز کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امریکہ میں انسان پر انٹی کرونا وائرس ویکسین کا تجربہ کیا گیا ہے امریکی شہر سیاتلر کی ریسرچ سینٹر میں پہلی بار خاتون پر انصداد کرونا وائرس ویکسین کا تجربہ کیا گیا امریکی سرچ انسیٹیوٹ نے کہا ہے کہ کامیاب تجربے کے بعد ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری میں ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے دوسری جارت جرمنی اور امریکہ کی حکومتیں نئے نوبل کرونا وائرس کے خلاف بنائے جانے والی ایک ویکسین پر ایک دوسرے کے مددے مقابل آگئی ہے جرمنی کی دواساز کمپنی کیور ویک کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں ہے کیور ویک ایک ایسا ٹیکہ بنانے پر کام کر رہی ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھ سکے گا اس ویکسین پر کام کرنے والے جرمن سائنس دانوں کو امریکہ کی جانب سے خطیر معاوضے کی پیشکش کی گئی تھی جسے جرمن سائنس دانوں نے تھکرا دیا ہے جرمنی نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ویکسین تیار کرنا چاہتے ہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں اسرائیلی سائنس دان کرونا وائرس کی ویکسین کے تیاری کے قریب پہنچ گئے ہیں اسرائیل کے بائیولوجیکل ریسیٹ اسٹیوٹ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا توڑ ڈھونڈ لیا گیا ہے صرف پری کلیلیکل اور کلینیکل ٹرائل کے لیے کچھ وقت درکار ہے جل ویکسین تیار کرنے کا بازابطہ اعلان کیا جائے گا اسرائیل کے بعد اور سیلوی سائنس دانوں نے بھی کرونا ویکسین تیار کرنے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور سیلوی سائنس دانوں نے کہا ہے کہ ایس سپائک نامی ویکسین کو چوہوں پر آزمایا گیا ہے اب اگلے مرحلے میں اسے انسانوں پر آزمایا جائے گا تہم کامیت دربے پر بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کا ایک بڑا چلنج ہوگا دوسرے جانب وی ایچ او نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ویکسین موجود ہی نہیں ہے اور کسی بھی نہیں ویکسین کو عوامی سطح پر رستیاب ہونے میں کم از کم اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں موسیقی